سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی امیدوار عمر اسلام کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواستے زمانت منظور کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی دوران سمار جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انتحابات میں عصہ لینا بنیادی حق ہے کسی شخص کو انتحابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے سزا دے رہے ہیں یاد رہے کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں حلقہ بندیوں کے مضابق خوشاب کا یہ حلق این اے تیران بھی تھا جس میں پی ٹی آئی امیر اسلام امیدوار تھے انہوں نے ایک لاکھ چار سو اٹالیس ووٹ لے کر نونلی کے امیدوار سمیرہ ملک کو شکست دی تھی میرہ ملک ستر ہزار چار سو ایک ووٹ لے سکی تھی پریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سبراہی میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اثر مین اللہ پر مشتمل تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما عمر اسلام کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے اقلاف اپیل پر سمات کی جس سسلے میں عمر اسلام کے وکیل بیسٹر علی زفر مخارف فریق اور الیکشن کمیشن حکام عدالت میں پیش ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ عمر اسلام کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے کیا عمر اسلام اشتہاری ہیں اس پہ علی زفر نے بتایا کہ عمر اسلام نے افاظتی زمانت حاصل کر کے زمانت قبل اس گرفتاری پر ہیں ان کی انتخابات لڑنے کی ایک آئینی درخواست مسترد اور دوسری منظور ہوئی جسٹس منصور نے اس حوال اٹھایا کہ مفرور یا اشتہاری کو انتخابات لڑنے سے کون سا قانون روکتا ہے اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مفرور یا اشتہاری قانون کی خلاف ورزی کا مرتقب ہوتا ہے اس لئے انتخابات نہیں لڑ سکتا جسٹس منصور نے ریمارکس دیئے کہ انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے کسی شخص کو انتخابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے صدا دے رہے ہیں کسی کو انتخابات میں حصہ لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے منتخب نمائندوں کے لئے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں آرٹیکل سترہ، باسٹھ اور تریسٹھ کی کون سی شخص سے مفرور کو انتخابات کے بنیادی حق سے روکا جا سکتا ہے جسٹس زمال مندخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون اشتہاری ہے اور کون مفرور جسٹس اثر میناللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی عوام کو جواب دے ہے یا امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی عوام کو جواب دینا ہے دورانے سمات الیکشن کمیشن حکام نے عدالت کو بتایا کہ بیلٹ پیپرز چھپنا شروع ہو چکے اب تبدیلی ممکن نہیں ہے اس پر جسٹس اثر نے کہا کہ بیلٹ پیپرز چھپنا شروع ہوگے تو کیا امیدواروں کو بنیادی حکوم سے محروم کرنا شروع کر دیں اسلام علیکم میں ہوں مجیب اور احمان شاہد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیج دیں اور تازہ ترین خبروں بے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورا